ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ملٹی ایڈوکیشن کارنر آج پھر سے حاضر خدمت ہیں ایک ایمپورٹنٹ اور نئے ٹاپک کے ساتھ جس کا عنوان ہے رموز و عقاف یا پھر پنکچویشن پنکچویشن مارک یہ رموز و عقاف کیا ہوتے ہیں یہ ایک ایسے نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے میں اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کریں دھیان رکھیں گے ایک ہی جملے میں اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے بھی الگ کر سکتے ہیں اور ایک جملے کو پورے دوسرے جملے سے بھی الگ کر سکتے ہیں انگلیش میں بولیں تو ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے بھی الگ کرتے ہیں اور ایک ہی سینٹینس میں ایک پارٹ کو دوسرے پارٹ سے بھی الگ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پنکچویشن مارک اور اردو میں ہم اسے بولتے ہیں رموز اوقاف ٹھیک ہے اردو قوائد کا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کمپٹیٹیو اگزام میں اس سے کوشن بنتے ہی بنتے ہیں ابھی ہمارا ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا اگزام ہوگا اس میں یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت امپورٹن رہنے والا ہے اور پڑھنے والے کو یہ کیا فائدہ پہنچاتے ہیں یہ نشانات یا یہ علامات تو یہ پڑھنے والے کو کمو بیش وقفے وقفے کا یعنی جو ہم بیچ میں رکھتے ہیں اس کا احساس دلا کر اس کا صحیح مطلب بتاتے ہیں یا اس کا صحیح مطلب جاننے میں مدد کرتے ہیں مثلاً رائٹر نے کوئی بھی لیکھ لکھا کوئی کہانی لکھی یا کوئی کہانی میں ڈائیلوگ لکھے ان ڈائیلوگ میں کہاں پر رکنا ہے یا کہاں پر کتنی دیر کے لیے کوئی رک کر بولا کہاں بہت دیر کے لیے رکا یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے ان نشانات کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ ان نشانات سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈائیلوگ کو کس طریقے سے بولا گیا ہوگا تو اسٹرونٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کسی بھی نصری داستان کس سے کہانی کو پڑھنے کے لیے کیونکہ اس کے صحیح مانا اور مطلب کو اغز کرنے کے لیے ہمیں ان نشانات اور علامات کی جانکاری ہونا بہت ہی ضروری ہے اردو میں یہ جو علامات رائج ہو چکی ہیں ان میں بہت ساری علامات ایسی ہیں جو بہت زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہیں اور ان سب کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو بہت دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اس میں سب سے پہلے سٹوئنٹ ہم دیکھنے والے ہیں ختمہ ختمہ اس طریقے کا ایک نشان ہوتا ہے اردو میں انگلیش میں ہم اسے فل سٹاپ بولیں گے بٹ انگلیش میں ہم اسے اس طریقے سے لگائیں گے نہیں صرف ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں اس طریقے سے جو یہ ڈاٹ میں نے آپ کو لگایا تو یہ ڈاٹ لگاتے ہیں اس کو ہم فل سٹاپ کہتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں ہم کہتے ہیں ختمہ لیکن یہ تھوڑا لمبا سا نشان ہوتا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین پر تو اردو زبان میں ہر جملے یعنی ہر سینٹنس کے خاتمے پر یعنی سینٹنس پورا ہونے پر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ہم ختمہ کہتے ہیں اور انگلیش میں سینٹنس کے بعد جو لگاتے ہیں اسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں ختمہ دو جملوں کو ایک دوسرے سے کیا کرتا ہے جدا کرتا ہے یعنی کہ الگ کرتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں ایک بات پوری ہو گئی اب دوسری بات شروع ہو رہی یعنی دوسرا سینٹنس شروع ہو رہا ہے یا دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے تو دھیان رکھیں گے انگلیش میں جو ہمارا فل سٹاپ ہے اردو میں وہ ہمارا ختمہ ہے اور ختمہ ایک جملے کے خاتمے پر یعنی ختم ہونے پر کمپلیٹ ہونے پر ہم لگاتے ہیں اور دو جملوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا کام یہ کرتا ہے دوسرا دیکھیں اسٹرینٹ دوسرا ہے سکتا اور اس سکتا کو اردو میں تو سکتا ہے انگلیش میں ہم کومہ کہتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے سکتا اردو میں اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے جبکہ انگلیش میں اگر بناوٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ اردو ادھر سے لکھی جاتی ہے ہمارے رائٹ ہینڈ کی طرف سے اور ہمارا جو انگریزی ہے وہ ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے لکھتے ہیں اس لیے اس کی بناوٹ بھی بدل جاتی ہے لیکن انگلیش میں ہم اسے کومہ کہتے ہیں اور اردو میں اسے سکتا کہتے ہیں تو اس ٹوینڈ سکتا کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں جب کسی جملے میں یعنی کسی سینٹینس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے رکنا ہو تو اس کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے سکتا کہتے ہیں یہ نشان ایک چھوٹی الٹی واو کی صورت میں لگایا جاتا ہے الٹی واو کی صورت میں اور انگلیش میں لگائیں تو سیدھے واو کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے جملے کے بعض اجزاء کو جدہ جدہ رکھنے اور عبارت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے یعنی جملے کے جو الگ الگ حصے ہیں ان کو الگ الگ کرنے میں یعنی جدہ جدہ رکھنے میں اور عبارت کو پوری سمجھنے میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے چند مثالیں دیکھ لیجئے کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے ایک ہی قسم کے کلمے کو تین یا تین سے زیادہ الفاظ کے درمیان جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں ہے نا کیسے دیکھئے مثال کے طور پر کس طرح سے کیے گئے ہوں آپ کا فیصلہ بروقت درست اور متوازن تھا تو دیکھئے بروقت کے بعد یہاں پر لگایا ہوا ہے یہ سکتا اور دوسرا دیکھئے میں اسلام آباد راولپنڈی اور جھیلم تو دیکھئے یہ الگ الگ جگہوں کے نام ہیں تو یہاں پر تین نوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے تین جگہ یہاں پر لگایا اور لاسٹ والے سے پہلے اور لگا دیتے ہیں اور لاہور سے ہوتا ہوا کراچی پہنچا تو ہم نے کیا دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ جو سکتا ہے یعنی جو قومہ ہے وہ ایک ہی جملے میں کچھ دیر کے لیے پھیرا ہوا ہے تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور جملے کے الگ الگ اجزاء کو جدہ جدہ رکھنے میں اور عبارت کو سمجھنے میں بھی ہمیں اس سے آسانی ملتی ہے تو پہلا طریقہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہی قسم کے کلمے کو تین یا تین سے زیادہ الفاظ کے درمیان جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے دوسرا دیکھئے ایک ہی درجے کے جوڑا جوڑا الفاظوں سے بنے ہوئے جملےوں کے درمیان یعنی نزلہ ہو یا زکام خانسی ہو یا بخار یہ دوہ ہر حال میں مناسب ہے تو دیکھئے جوڑا جوڑا الفاظ ہے نا یہ جیسے نزلہ ہو یا زکام یہ جوڑا الفاظ ہو گئے ان کے بعد ہم نے سکتہ کا استعمال کر لیا خانسی ہو یا بخار اس کے بعد دیکھئے ہم نے سکتہ کا استعمال کیا یہ دوہ ہر حال میں مناسب ہے پھر ایک ہی درجے کے جوڑا جوڑا لفظوں سے بنے ہوئے جملوں کے درمیان بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں دو ہم دیکھ چکے ہیں سٹوئنٹ اب تیسرا دیکھئے جملے کے ایسے اجزاء کے درمیان جو تشریحی ہوں مہاں پر بھی ہم سکتہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے یہ جھیل تیس ہزار میٹر لمبی ڈیڑھ ہزار میٹر چوڑی اور پچاس میٹر گہ رہی ہے یہاں تشریحی تشریحی وہ ہے نا اجزاء ایک جملے کے تشریحی اجزاء ہیں تو یہاں پر دیکھئے لمبی لمبی کے بعد لمبائی کے بارے میں بات ہو گئی یہاں ہم نے سکتہ کا استعمال کر لیا پھر چوڑی چوڑی کے بعد اگر کوئی دوسرا اور ہوتا تو ہم وہاں پر بھی سکتہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان جو ایک ہی جملے کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم سکتہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے وہ سو کر اٹھا ہاتھ مود ہویا ناشتہ کیا بستہ اٹھایا اور سکول پڑھنے چلا گیا اب ایک ہی جملے کے حصے ہیں ایک ہی انسان کے بارے میں الگ الگ بات ہو رہی ہے کہ پہلے وہ سو کر اٹھا ہم نے کومہ لگا دیا روکے ہم یہاں پر ہاتھ مود ہویا پھر ہم نے سکتہ لگا دیا ناشتہ کیا پھر سکتہ لگا دیا بستہ اٹھایا اور سکول چلنے پڑھنے چلا گیا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان ہیں جملے ایک ہی جملے کے حصے ہیں یہ لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو بارٹ دیا ہے آگے دیکھئے سٹرینڈ آگے میں دیکھئے لکھا ہے ایسے اسما یا زمائر کے درمیان جو ایک کو دوسرے کا متباطل ٹھہراتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے یہ کتاب شائر مشرق اللہ ماہ اقبال کی شائری پر گہری روشنی ڈالتی ہے تو دیکھئے اللہ ماہ اقبال کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ شائر مشرق ہیں چاہے ہم اللہ ماہ اقبال کو شائر مشرق کہلیں یا ان کو اللہ ماہ اقبال کہلیں تو یہ کتاب شائر مشرق اللہ ماہ اقبال کی شائری پر گہری روشنی ڈالتی ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ دونوں الفاظ کیا ہیں یہ ایک دوسرے کے متابادل ہیں یعنی شاعر مشرق لکھ لیں یا اللہ ماہ اقبال لکھ لیں بات ایک ہی ہے سمجھ جائیں تو ان دونوں کا استعمال ہوا ہے تو ان کے بیچ میں ہم نے سکتہ کا استعمال کیا اگلا دیکھئے سوئنٹ جملے کا الجھاؤ دور کرنے کے لیے بھی ہم سکتہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے امجد، رشید، احمد اور اکرم چاروں وہاں موجود تھے اب یہاں پر اگر ان کے بیچ میں سکتہ کا استعمال نہ کریں تو الگ جائے گا تو جملوں کا الجھاؤ دور کرنے کے لیے ہم سکتہ کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے نام ایک ساتھ آئے ہیں تو ان سب کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے سکتہ کا استعمال کیا تو مجھے امید ہے کہ آپ نے چھے طریقے سے سکتہ کا استعمال کرنا سیکھ لیا اور آسانی سے اب آپ سمجھ جائیں گے کمپٹیٹیو ایکزام میں اگر کوئی سینٹنس دیا ہوا ہے اور اس کے بعد چار آپشن میں الگ الگ طریقے کے سائن دیئے ہوئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں سکتہ کا استعمال ہونا ہے تو آپ سکتہ کے آپشن کو چوز کریں گے مجھے امید ہے کہ سکتہ کے استعمال میں اب آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی تیسرے نمبر پہ ہے سوالیا یا استفہامیا سوالیا کو ہی استفہامیا بھی کہا جاتا ہے اور انگلیش میں ہم اسے سائن آف انٹرگیشن کہتے ہیں اردو میں یہ اس سائٹ سے لگا ہوا ہے کیونکہ اردو ادھر سے لکھی جاتی ہے اور ہم انگلیش میں اس سائٹ سے لگاتے ہیں کیونکہ انگلیش ادھر سے لکھی جاتی ہے ہیں دونوں ہی سائن آف انٹرگیشن یا پھر ہم اردو میں بولیں تو سوالیا نشان یا استفہامیا نشان تو جب کسی جملے میں حروف استفہام یعنی کب کیسے کیوں اور کہاں کے حوالے سے کوئی بات پوچھی جائے یعنی کسی جملے میں کوئی سوال کیا جائے ایسے سمجھ لیجئے تو آخر میں جو سائن لگایا جاتا ہے یا جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو ہم سوالیا یا استفہامیا نشان کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہاں جائیں گے تو کہاں لفظ آیا ہے یہ کیسا حرف ہے استفہام کا حرف ہے اور دیکھئے یہاں پر سوالیا نشان لگا ہوا ہے کیا آپ نے کھانا کھایا یہاں پر بھی دیکھئے کیا لگا ہوا پہلی بات اور سائن لگا ہوا یہ تیسرا دیکھئے آپ کی عمر کیا ہے تو یہاں پر بھی کیا کا استعمال ہوا ہے یہ سوالیا لفظ ہے اور سوالیا نشان لگا ہوا جو امید ہے کہ اس میں آپ کو اب کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی بہت آسان ہے سوالیا یا استفہامیا بس نام یاد رکھئے گا اس کو کیا کہتے ہیں اور جب بھی کسی جملے میں حروف استفہام یعنی کب کیوں کہاں کیسے کس لیے ایسے کوئیشن والے لفظ آئیں یا سوالیا لفظ آئیں تو ہم اس کے آگے یہ نشان جس کو ہم سوالیا نشان یا استفہامیا نشان کہتے ہیں یہ استعمال کرتے ہیں اگلا دیکھئے اسٹومنٹ اگلا ہے ندائیہ یا فجائیہ یا استاجابیہ تین نام ہیں زیادہ تر یہ کمپیٹیٹیو ایکزام میں فجائیہ کے نام سے آتا ہے دھیان رکھئے گا لیکن کبھی کبھی ندائیہ کے نام سے بھی آ جاتا ہے تیسرا لفظ کبھی نہیں آتا ہے انگلیش میں ہم اس کو سائن آف ایکسلامیٹری کہتے ہیں اور انگلیش میں یوز کریں تو بھی ایسا اردو میں یوز کریں تو بھی ایسا دونوں طریقے سے یہ اس طریقے کا سائن ہوتا ہے اس سائن کیا یا اس نشان کا کیا مطلب ہے اور ہم اس کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں تو اسٹومنٹ جب بھی کسی جملے میں کسی کو مخاطب کیا جائے اور حیرت یا جذبات کا اپنے اظہار کیا جائے تو اس کے آخر میں ہم اس علامت کا استعمال کہتے ہیں جس کو خطابیہ ندائیہ استاجابیہ یا فجائیہ سب کہتے ہیں کوئی سابی اس میں آ سکتا ہے نام لیکن فجائیہ زیادہ تر آتا ہے اس کو ایکسکلامیٹری سائن بھی کہتے ہیں سائن آف ایکسکلامیشن بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے جہاں پر کوئی حیرت ہو یا کسی جذبے کا ذکر ہو یا پھر کہیں کوئی مشکل میں ہو تو وہاں پر ہم اس نشان کا استعمال کرتے ہیں یا عصال آمد کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہائی اللہ یہ کیسے ہوا تو یہاں پر دیکھئے ہائی اللہ ہائی اللہ کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ نشان استعمال کیا گیا ہے ہم نے بتایا ہے نا کوئی حیرت یا کوئی جذبات ایسی ہو جن کو ہم pre'sent کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح دیکھیں یہاں خوشی ہو رہی وہوہ کیسی خوبصورت قوسے قضہ ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے واہ واہ کہاں پر استعمال کرتے ہیں یہاں کچھ اچھا ہوتا ہے انگلیش میں ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں بہت خوب تم نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا تو بہت خوب یہاں تعریف ہو رہی ہے دیکھئے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں بہت خوب بہت بڑی ہے یہاں پر بھی ہم نے استعمال کیا ہے ہاں یہ تم تھے اب یہاں اچمبہ ہو رہا ہے دیکھئے تو دیکھئے یہاں پر بھی یہ سائن استعمال ہوئے تو جہاں اچمبہ ہو جہاں پر حیرت ہو جہاں پر خوشی ہو جہاں پر دکھ ہو جذبات کا اظہار ہو ایسے والے وہاں پر ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں ان جملوں میں ٹھیک ہے انگلیش میں ہو تو سائن آف ایکسلامیشن اردو میں ہو تو ندائیہ یا فجائیہ یا پھر آپ کے خطابیہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو یہاں پر ایک بات اور جاننے والی ہے اسٹوینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ندائیہ خجائیہ یا خطابیہ کہتے ہیں یعنی اس نشان کو تو یہ جو نشان جس کو ہم خطابیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خطابیہ الفاظ کے آخر میں بھی یہ نشان ڈالا جاتا ہے جیسے کسی کو خطاب کر رہے ہیں ہم صدر محترم تو صدر محترم کے بعد یہ نشان لگا ہوا ہے اب یہ تو خطاب ہے نا صدر کا تو ان کے لئے صدر محترم جب انہیں استعمال کیا تو انہیں یہ نشان ڈالا تو اس کا مطلب جب ہم نے یہاں پر ان کو خطاب کیا خطابیہ الفاظ کے بعد ڈالا اسی لئے اس کو خطابیہ بھی کہتے ہیں تو دھیان رکھئے گا فجائیہ کو ہی خطابیہ بھی کہتے ہیں خواتین و حضرات اب خواتین و حضرات کے بعد دیکھیں یہاں پر ہم نے لگایا اے لوگوں یا لوگوں تو دیکھیں یہاں پر یہاں پر کیا ہو رہا ہے خطاب کر رہے ہیں نا ہم بھائی بہنوں کر کے کہیں خواتین و حضرات کر کے کہیں صدر محترم کر کے کہیں جناب کہہ کے کہیں لوگوں کر کے کہیں تو جس کے لئے ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہم اس نشان کا استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو ندائیہ جیسے اے اللہ یہاں ندہ دے رہے ہیں ہم تو یہاں پر ہم نے اس کو ندائیہ کہہ دیا فجائیہ خطابیہ ان تمام ناموں سے ہم اسے جانتے ہیں تاجب کی صورت میں ہم اسے اس تاجابیہ کہتے ہیں تاجب ہوتا ہے ہمیں کوئی اچھی چیز دیکھی ہم بہت خوبصورت دیکھی ہمیں تاجب ہوا تو ہم نے ایسا الفاظ استعمال کیا تو اس کے بعد بھی ہم جب اس سائن کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے اس تاجابیہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سائن کے کئی نام ہیں کیوں کیونکہ یہ الگ الگ طرح سے استعمال ہوتا ہے ندائیہ کہیں گے فجائیہ اس تاجابیہ اور خطاب پہ کریں گے تو خطابیہ تو دھیان رکھیں گے چار ناموں سے یہ سائن یا نشان جانا جاتا ہے اور کئی جگہ پر ہم اس کا دکھ کی گھڑی میں خوشی کی گھڑی میں تاجب کی گھڑی میں خطاب کی گھڑی میں ہر جگہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو فجائیہ جو ہمارا نشان ہے یا علامت ہے یہ سمجھ میں آگئی ہوگی اگلی ہم بات کریں گے واوین کی تو واوین یا انورٹڈ کومہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے واوین یا انورٹڈ کومہ یہ دیکھئے گا اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں تو اسٹورنٹ جب کسی کا قول یعنی کسی نے کوئی بات بولی اور وہ قول یا وہ عبارت بیان یا کسی کا بتایا ہوا کوئی ڈائلوگ بولا ہوا کوئی ڈائلوگ ہم ویسی کا ویسی کسی اقتباس میں ڈال دیں تو ہم اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں یہ نشان لگاتے ہیں جن کو ہم واوین یا فیر انورٹڈ کومہ کہتے ہیں تو دھیان رکھیں گے جب بھی کسی کا قول ہو کسی کا بیان ہو یا کسی کی کوئی بات ہو کہی ہوئی اس کو اس کی کوئی عبارت ہو کسی کتاب سے ہم نے لے لی کوئی عبارت اور ہم نے اپنے اقتباس میں اس کو درج کرنا ہے تو ہم اس عبارت یا اس قول کے شروع میں بھی انورٹڈ کومہ یعنی واوین لگائیں گے اور اس کے آخر میں بھی ہم انورٹڈ کومہ یعنی کی واوین لگائیں گے مجھے امید آپ کوئی سمجھ میں آئے گا مثال کے طور پر دیکھ لیجئے اکرم بولا اب اکرم بولا میں کھانا کھاؤں گا تو اکرم نے جو بولا سیم الفاظ ہم نے یہاں پر ایسی کیسی لکھ دیئے تو ہم نے انورٹڈ کومہ یعنی واوین کا استعمال کیا اسی طرح سے سر سید احمد خان اپنے ایک مضمون اب ان کا مضمون کیا ہے خوش آمد میں لکھتے ہیں خوش آمد میں لکھتے ہیں تو خوش آمد ان کے مضمون کا نام آیا تو ہم نے یہاں انورٹڈ کومہ استعمال کیا اور کیا لکھتے ہیں ناموری کی مثال بہت امدہ خوشبو کی ہے جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا امدہ خوشبو کی ہے اب سر سید احمد خان نے اپنے مضمون خوش آمد میں یہ عبارت لکھی تھی ہم نے ان کی عبارت کو ایسی کا ایسی اٹھا کر یہاں لکھ دیا تو سیم جب ہم ان کے الفاظ کو یہاں پر لکھ رہے ہیں تو ہم واوین یا انویٹڈ کومہ کا استعمال کریں گے سمجھ گئے تو کسی کے بولے ہوئے الفاظ کسی کا قول کسی کی کوئی عبارت یا کسی کا کوئی ڈائلوگ ہم جوں کاتو اپنے کسی اقتباس میں درج کرتے ہیں تو ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا آگے ہم دیکھیں گے تفصیلہ تفصیلہ دیکھئے جب عبارت میں اشخاص مقامات یا چیزوں کی تفصیل دینا مقصود ہو یعنی مقام یعنی کسی جگہ کی تفصیل دیں یا کسی چیز کی تفصیل دیں یا کسی شخص کی تفصیل دیں تفصیلہ کہتے ہیں یہ نشان اوپر تلے دو چھوٹے چھوٹے نکتے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو نکتے لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں جو ہے جیسے ہمارا ختمہ والا نشان تھا بلکل ویسا یعنی اوپر نیچے چھوٹے چھوٹے دو نکتے لگے ہوتے ہیں اور بیچ میں ختمے جیسا نشان ہوتا ہے ایسا بناتے ہیں یہ نشان عام طور پر ان جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں حسب زیل یا مندرجہ زیل یا پیچھے لکھے گئے وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں دیان رکھیے گا جیسے مان لیجئے ہم نے لکھا کہ اس سے متعلق دیگر مثالیں مندرجہ زیل ہیں یعنی نیچے دی گئی ہیں تو مندرجہ زیل کے بعد ہم اس طریقے کا یہ نشان لگائیں گے اس کو تفصیلہ کہتے ہیں پھر ہم اس کی تفصیل میں بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں اور مندرجہ زیل الفاظ کو اپنے فقروں میں استعمال کیجئے تو اس طریقے سے ہم نے یہ دیا توبیہ دیکھی یہ لگا ہوا ہے تو اسٹرونٹ دھیان رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کی جب تفصیل بتانا ہو ہمیں نیچے تو ہم اس طریقے کے سائن یا اس طریقے کی علامت کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم تفصیلہ کہتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو تفصیلہ اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں اگلی علامت ہے اسٹرونٹ ہماری قوسین یعنی کی بریکٹ اب قوسین کا استعمال کہاں کرتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کے بارے میں تھوڑی اور وضاحت بیان کرنی ہو تو ہم اس کو قوسین میں کر دیتے ہیں یعنی بریکٹ میں بند کر دیتے ہیں یعنی ہم ایک عبارت لکھتے چلے جا رہے ہیں پیچ میں کچھ ایسا آیا جس کی ہمیں اور وضاحت کرنی ہے اور وضاحت سے بیان کرنا ہے اس جبلے اندرونی کوئی بات بتانی ہے ہمیں تو ہم نے بریکٹ لگایا یا قوسین لگایا اور اس کے اندر اس بات کو لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ علامت جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو قوسین کہتے ہیں جیسے میرا بھائی اسلم اب میرا بھائی اسلم اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کیا جو سب سے چھوٹا تھا یعنی اسلم سب سے چھوٹا تھا گزشتہ ماہ وفات پا گیا میں سیدھے سیدھے کہوں میرا بھائی اسلم گزشتہ ماہ وفات پا گیا لیکن وہ بھائی میرا چھوٹا تھا کہ بڑا تھا کہ منجلہ تھا یہ وضاحت مجھے بتانی تھی اسلم کی کہ اسلم میرا سب سے چھوٹا بھائی تھا اور پچھلے ماہ وہ وفات پا گیا اس کا انتقال ہو گیا تو ہم بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو اردو میں ہم قوسین کہتے ہیں یعنی عبارت ہم لکھ رہے ہیں اور کسی ایک جملے کو ہمیں تھوڑا وضاحت سے بیان کرنا ہے تو ہم نے یہ والے قوسین جو علامت ہے لگائی اور ہم نے کمپلیٹ کر دیا دوسری علامت ہے کہ ناصر صاحب جو ہمارے پڑوسی تھے کل دبائی روانہ ہو گئے تو ناصر صاحب کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل یہاں روانہ ہو گئے دبائی تو مجھے امید ہے کہ قوسین بھی آپ لوگوں کو بلکل اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور قوسین کا مطلق صرف اتنا ہے کہ کسی چیز کی وضاحت ہم یہاں پر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم پنکچویشن کہاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جلدی ہی حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ